ناٹنگم خواتین کی بڑی تعداد بھی ان ریلیوں میں شریک ہوئی مزید تفصیلات ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی اس ریپورٹ میں جانی ہیں شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مولانا مقبول حسین علوی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں محبان اہل بیت نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی شہدہ کربلا کی یاد میں نکالی گئی اس ریلی کے شرکہ لبیک یا حسین کی صداییں بلند کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں الزہرہ ہاؤس پہنچے اس ریلی میں بچوں بڑوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر اہل بیت اتحار سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا اہل عشق کا رشتہ ہے اس گھرانے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑتے ہیں الحمدللہ آج چہلوم سید و شہدہ کے سلسلے میں ناٹی گئو میں نے پہلی مرتبہ ایک مشی ووک کا بندبست کیا الحمدللہ کافی تعداد میں یہاں پہ مومنین و مومنات اپنی بچوں سمیتھ جہاں پہ اس مشی میں اس ووک میں شامل ہوئے عربین ووک کا احتمام کیا گیا تھا جو کہ الحمدللہ آہ 97 مدلللہ بلیوار سے جہرہ فاؤنڈیشن تکی تھی اور الحمدللہ آہم نے یہ 20 ووک میں اسسا دیا ہم نے کچھ رہا پہلے میں سے شہرہ بھی ہے ممان حسن 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 اس موقع پر مولانا مقبول حسین علیوی کا کہنا تھا کہ حق و باطل کی طاقتوں میں جب بھی ٹکراؤ ہوگا جیت ہمیشہ حق کی ہوگی مقررین کا کہنا تھا کہ امام حسین اور اہلِ بیت اتحار کی لا زوال قربانیاں قیامت تک انسانیت کی سربلندی کے لیے مشلرہ رہیں گی بعد میں شرکہ نے عباس ہاؤس میں نوحہ خوانی کی محفل بھی برپا کی پرسوز محفل اور ریلی کا احتمام گلام عباس، آصف زیدی، عامر عباس اور محمود جعفری نے کیا شہزاد ارمان، نائنٹی ٹو نیوز، نوٹنگم